ایک سو ڈالر کا ایک لیک پیس ملتا ہے وہاں پر فرائی ہوگا اچھا چھلی سے کہتے ہیں کہ یہ کالی مرگی کالا سونا ہے کالا سونا اور اس کا فائدہ دوسرا فائدہ یہ بھی ہے یہ الحمدللہ پیسے والی مشین ہے یہ جو وائٹ ہیرا ہے یہ پیسے والی مشین ہے صرف نام کا ہیرا نہیں یہ کام کا بھی رہے اس میں کوالٹی کا بڑا انحصار ہوتا ہے اس بات پر کوالٹی کا یوں سمجھ لیں کہ ریٹ کوالٹی کا یہ ہے اسلام علیکم اپنے والڈو کے ساتھ حادر ہوں ہم آپ کو بتائیں گے وتیرہ اور کالی مرگی کے بارے میں ان میں کاری مرگی کام کرتے ہیں اور کاری صاحب کام کرتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں بھی اور ان کو آپ کی سر سے پال سکتے ہیں اسلام علیکم واللکم سلام نہیں بھئی حال ہے اللہ کا شکریہ جار لوگ کہتے ہیں کالی مرگی کالا سونا اس میں کتنی حقیقت لوگوں کو بتارے یہ حقیقت بات ہے کہ اس کا گوشت بلائق ہوتا ہے سا پھر جلدnica مصور ہے بھی بلیکن درجہ سوڑ ہے لیکن مجھے معalı کہ آنڈہ نہ سوڑ پھروچی ہے اپس meters کیا تو امروڈ ہے یہ بلا تمام سنسل ضرورت جن نگہ آماز ہے んと میں اس ہی پچی میں بلیکش ہو رہا ہے پاکستانی بھی پیسی لوگ کا روش شار شن میں بھی چک ایک ان کو فرائی چین وٹ ہے میک ہے سوڑ بین علیہ السندہ ہے china البلاہ موجود مجھدال بنائ companion اس لیے اسے کہتے ہیں کہ کالے مرگی کالا سونا ہے اور اس کا فائدہ دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جوڑوں کے درد کے لیے جانا اور بندے کی طاقت کے بیسک طاقت کے لیے بہت پاور فل گوشت ہے کہ عام دیسی گوشت نہیں اس میں اور دیسی میں بڑا فرق اس میں بھائی نے بتا دیا اس لیے کالا سونا بولتے ہیں اسے اب یہ بتا دیں اس کا جو انڈا ہے اس کی پرائز کیا ہے ایک دن کا چودہ اگر مہینے کے لیے گے پچی سو سے تین ہزار تک تھوڑا سستا ہی ریٹ ہے ویسے اس کو پینتی سو اور پیہ میں یہ سیل ہو رہا ہے ایک مہینے کا چودہ ٹھیک ہے نا اور جو ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو یہ چودے جو ہے نا یہ اچھے کوارٹی کے چودے ہمارے پاس دستیاب مرگی جو ہے نا اس کی مرگی جو ہے نا وہ اگر آپ بڑا جوڑا لیں گے بڑا پیر لیں گے وہ آپ کو پینتیس سے چالیس ہزار تک ملے گا ٹھیک ہو گیا کیا سکوپ اس کا اچھا ہے ماشاءاللہ اب یہ دوبارہ جو ہے نا یہ اروج پہ آ رہی ہے لوگوں کی demand بڑھ رہی ہیں اس لیے میں نے نا یہ اپنے لیے رکھا تھا کہ اس کو انکریز کروں ابھی میں نے سیل شروع نہیں کیا ابھی انشاءاللہ اپنے لیے جانا میں کلیکٹ کر رہا ہوں صحیح جتنے بھی چکس جمع ہو جائیں گے تو بعد میں انشاءاللہ سیل کریں گے اچھا یہ بتا دیا اگر ایک انفارمیشن لانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے بریٹ تو آپ کا نمبر لگا دیو میں ہاں بالکل انشاءاللہ میرا نمبر دے دیں انفارمیشن دیں گے فریم انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے اپنا وائٹ ہیرا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بلیک ایام سما بھی رکھیں اچھا اس کا بیسک جو تعرف تھا وہ میں نے نہیں کروایا یہ بیسک انڈونیشیا کی مرگی ہے یہ انڈونیشیا کی بریڈ ہے یہ وہاں سے پہلے نا ڈائریکٹ شمیٹ نہیں آتی تھی یہ یورپ ہی آتی تھی یورپ سے ادھر آتی تھی ہم تو یہ گری ٹن ہے اس میں دو کائن کی ہوتی ہیں مرگی ایک بلیک ٹنگ کی ہوتی ہے گری ٹنگ کی ہوتی ہے صحیح یہ گری ٹنگ ہے اس کی قیمت ہے پہنتیس سے چاری ہزار جوڑے کی صحیح اور جو بلیک ٹنگ ہے وہ عام آدمی کی اپروس سے بہت زیادہ وہ ڈیڑھ لاک کی کم از کم ڈیڑھ لاک کی جو نا وہ جوڑا دیتا ہے جوڑا اچھا اتنے مہنگی صحیح وہ مہنگی ہے اس لئے ہم نے جو نا یہ رکھی ہے کیونکہ لوگوں کے پہنچ میں جو نا یہ آتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو انکریز کرتے ہیں انشاءاللہ یہ مستقبل میں انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ بڑی ڈیمان ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ بتا دیا آپ نے کہ کالی مرکی کے بارے میں آپ جانتے ہیں وائٹ ہرا کے بارے میں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی والیکم اسلام جی اللہ کا کرم سکران بھئی آپ سنائے کے لئے ٹھیک گھر صاحب وائٹ ہرا یہ کون سے بریڈ ہے مکمل بتائیں یہ کون سے بریڈ ہے وائٹ ہرا یہ پاکستانی بریڈ ہے اور ماشاءاللہ اس وقت یہ اوروج پہ ہے میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ پیسے والی مشین ہے یہ جو وائٹ ہرا ہے یہ پیسے والی مشین ہے صرف نام کا ہرا نہیں یہ کام کا بھی رہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور یوں سمجھ لیں کہ وائٹ ہرا اسیل اور اسیل ایک ایسی بریڈ ہے الحمدللہ جو ہمارے باپ داتا سے چلی آ رہی ہے اور یوں سمجھ لیں کہ یہ دن بدن اس کی پرائز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فلاب ہو جائے گی ختم ہو جائے کہ یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا معاملہ تو یہ پھر آگے بریڈ کو لے گا نہیں یہ جب سے الحمدللہ دن با دن یا روج ہی پکڑ رہی ہے کام ہونے والا تو اس میں نام ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو شکین اظرات بھی لیتے ہیں اور شکاری اظرات بھی لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتا دیں وائٹ ہرا کو جو انڈا ہے اس کی پرائز کیا ہے اور وانڈی اولڈ کی پرائز کیا ہے اور جو پی آ رہے گیا اس میں کوالٹی کا بڑا انحصار ہوتا ہے اس بات پر کوالٹی کا یوں سمجھ لیں کہ ریٹ کوالٹی کا یہ ہے اچھی کوالٹی جو ہے بلکل پیور کوالٹی جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائٹ نوک نلی ہو چھوٹی نلی ہو چھوٹا نوکہ ہو وائٹ آنکھ ہو اور اس کے علاوہ جوڑ مضبوط ہو پیپر وائٹ ہو کسی قسم کا بوس کا شیڑ نہ ہو ریڈ پر نہ ہو بلیک پر نہ ہو اور اس کے علاوہ چھوٹی نلی کا ہو مضبوط نلی کا ہو چورس نلی کا ہو یعنی مضبوط جتنا مضبوط ہوگا میں انفارمیشن اسی لیے دے رہا ہوں کہ مطلب کوالٹی کا ریٹ ہے اور اس کا انڈا جو ہے وہ جتنی کوالٹی اچھی ہوگی چار سو پانچ سو چھ سو سا سو ہزار تک بھی اس کا انڈا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے چوزے کا ریٹ ہے وہ تین ہزار پین تیس سو تین ہزار پین تیس سو ون منت کا چوزہ جو ہے وہ بڑے آرام سے مل جاتا ہے اب یہ بتا دیں اتنی مہنگی کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل میں یہ بلکل جو پیپر وائٹ ہے نا یہ شکی نظرات اس کو زیادہ اس پر فاکس کرتے ہیں تو اسی کلر کی وجہ سے ہی یہ زیادہ مہنگی ہے باقی یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی میدان مارنے والی یا اس طرح کوئی معاملات ہے تو اس وجہ سے یہ مہنگی نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف اس کے کلر کا ریٹ ہے وائیڈ ہونے کا ٹھیک ہوگی اگر سمجھے بتا دیں بریڈر کی کیا پرائز ہے اس کے بریڈر کی بھی مختلف پرائز ہیں سکلین بھئی یہ جو میل ہے یہ اٹھارہ سے بیس ہزار پچیس ہزار اگر کوارٹی میں مزید جو ہے وہ بہتری ہو تو اس سے بھی اوپر ہو جاتا ہے اور جو فی میل ہے وہ دس بارہ ہزار کے رونڈ بورٹ جو ہے وہ فی میل اچھی مل جاتی ہے ٹھیک ہوگی اچھا کہ سمجھے بتا دیں اگر کوئی فری میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے آپ کا نمبر لگا تو اگر پرائز کرنا چاہتا ہے بلکہ سکلین بھئی اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس کے متعلق جاننا چاہتا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے علی بھائی کے نام سے علی بھائی ٹی وی آپ اس پہ جائیں انشاءاللہ اس پہ گرمیوں سردیوں کے معاملات اور اس کے علاوہ ان کی فیڈ کے ساتھ یا وائی ٹھیرا اور کالی مرگی میں کیا فرق ہے کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں اگر کالی مرگی کا کاروبار کرنا ہے تو ان کا نمبر شہر ہے اگر وائی ٹھیک کرنا ہے تو کاری صاحب کا نمبر شہر ہے آپ یہ کام کریں ویڈیو کیسے لگی کوئی ایسے بتائیں ملتے ہیں ایک سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ